ہلو جائز وی کم تو شرائے گار آن بائک تو آج جس ویڈیو میں بات کریں گے ہانڈا سی جی وانٹ وفائی سی ٹھائی مدل کے بارے میں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ہانڈا کے سارے فینس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو نہ دیکھو اب کا دل ٹوٹ جئے گا چھوٹا سا نرم سا دل آپ کو ٹوٹ جئے گا نہ دیکھو اس ویڈیو کو دیکھنا بھی ہے تو آپ کی مرضی ہے بس اس ویڈیو کو ڈس لایک مت کرنا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تو تو آپ بات کرتے ہیں ہونڈا سی جی وان ٹا فیف دوزہ ٹھارہ کے بارے میں کس بائک کے اندر آپ کو کچھے چینجز ملتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں بائک کے پہلے چینج کے بارے میں اس بائک کا جو پہلے چینجز سب کا دل خوش ہو جائے گا آپ پاگل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی گرانٹی مین دے سکتا پہلے چینج اس بائک کے یہ ہے کہ اس بائک کا سٹیکر کو چینج مجھے لگتا ہے آپ خوش ہو گئے ہوں گے نہیں ہوئے تو چلی اب اس کے دوسرا چینج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چلے میل کے دوسرا چینج دونڈتے ہیں اس بائک کیا آیا تو مجھے اس بائک کی اندر کوئی دوسرا چینج نہیں مل晚上 کوئی ملا تو مجھے بھی بتا دو یار Witcher کے لگ آپ پہلے بھی خوش نہیں ہوئے، تو اب بھی حوش نہیں ہوئے تو سیڈے ہوںگے تو چلی میں آپ کو اس بائک کے ساتھ کیمتی فائدہ بتاتا ہوں اس بائک دوسرا فائدہ اسپائک کا یہ ہے کہ اسپائک کو آپ ٹیوول کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سکرین پر دے سکتے ہیں اس کا ایک نمونہ بھی ساری تفصیلیں دکھائی ہوئے کہ کس طرح آپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب مجھے کمنٹ میں یہ مت پوچھنا کہ ہم اسے کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو یہ اپنی مرض ہے جس طرح مرضی یوز کرو تو چلیے اب تیسرے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اسپائک کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کاری نہیں ہے اور آپ کے دوست آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ چار سے پانچ دوست اپنے ساتھ بٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں تو آپ سکرین پر اس فائدے کا بھی نمونہ دیکھ رہے ہوں گے تو اب بات کرتے ہیں اسپائک کے چوتے فائدے کے بارے میں تو چوتہ فائدہ اسپائک کا یہ ہے کہ آپ لڑکی کو پیچھے بٹھا کے ونوی لنک کر سکتے ہیں شوخی مارنے جس طرح مرضی مارلو تاکہ روڈ پر گرنے کے بعد لڑکی کو بھی درد کا احساس ہو کہ درد کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ درد درد ہی ہوتا ہے وہ چاہے محبت کا ہو یا بائک سے گرنے کا ہو تو اب بات کرتے ہیں اس بائک کے پانچ پر فائدے کے بارے میں پانچ پر فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فائملی بہت زیادہ بڑی ہے کیونکہ آپ نے اپنی حوض پر کنٹرول نہیں کیا تو اس سے آپ کی فائملی بڑی ہو گئی ہے تو اب اپنی پوری فائملی کو اس بائک پر بٹھا کے کمیں بھی لے کے جا سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس بائک کے چھٹے فائدے کے بارے میں یہ فائدہ بس پولس والوں کو حصل ہے اس بائک کا پولس والوں کو فائدہ یہ ہے کہ اگر تین پولس والے کٹھے بیٹھ کے ون ٹو فائی پر کسی چوڑ کو بکرنے چلے گئے ہیں تو گلتے سے چوڑ پکڑ لیا ہے تو وہ اسے آگے بٹھا کے لا سکتے ہیں آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پولس والوں کو کچھ نہیں کہہ رہا میں بس کہہ رہا ہوں تو اس بائک کو کہہ رہا ہوں جو نیچے سے نظر ہی نہیں آرہے کہ یار شرم کر لو ہونڈا والوں تو اب بات کرتے ہیں اس بائک کے ساتھویں فائدے کے بارے میں ساتھویں فائدہ اس بائک کا یہ ہے کہ اگر آپ اس بائک کی سیڑ پر کمفرٹی بل فیل نہیں کر رہے تو آپ اس کو پر کٹھ سی رکھ سکتے ہیں جس طرح آپ سکرین پر دے سکتے ہیں کہ بابا جی نے کیا ہوئے اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ہونڈا والوں تک کمفرٹی بل سیڈ دینی نہیں ہے تو اگر آپ اس بائک پر بیٹھ کے کمفرٹی بل فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے کچھ سی لے کے آئے ساتھ تو آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فائدہ میں نے آپ کو کیوں بتائے ہیں یار یہ فائدہ نہیں ہے یہ ہونڈا کے لئے مرنے کا مقام ہے 35 سے 40 سال ہو گئے ہیں ایک ہی بائک کا ڈیزائنر نے پک رہا ہو اس پر ہر سال سٹیکر چینج کر دیتے ہیں سلنسر چینج کر دیتے ہیں یا کچھ اور چینج کر کے نیو مارل آ گیا اسے مارل نہیں کہتے ہیں اسے بے شرمی کہتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس گارڈ کے اندر آپ کو کیا کے چینجز ملنے چاہیے تھے اس سال پہلا چینج یہ تھا کہ اس گارڈ کے اندر دیزائن چینج ہونا چاہیے تھا دوسرا اس کا سمیٹو میٹر چینج ہونا چاہیے تھا اس کا اندر فیول گیج کا اپشن ہونا چاہیے تھا اور تیسرا اس بائک کا اندر آپ کو پوچھ ٹار کا بٹن پر ملنا چاہیے تھا اور چوتھی کو گمفرٹے پر سیٹ دے دیتی شرمی کار لو تھوڑی سی تھوڑی سی کار لو تو میں نے تو آپ کے اس بائک کی پرائز بتائی نہیں اس بائک کی پرائز سے ایک لاکھ چھے ہزار پی جو پہلے تھی وہ یب ہے چینج تو بس ٹیکر میں گھر دی ہے شکر نے اس کے بے لیدہ پیسے نہیں مانگی انہوں نے اسے میں گزارہ کر لیا ہے چول تو بہت ہاں ڈا والے تو آپ کچھ لوگ کمنٹ میں یہ کہیں گے کہ اس بائک کی ساؤنڈ بہت اچھی ہے تو اگر آپ کو ساؤنڈ کا شوک ہے تو ہم آپ کو ایک فری ڈوائس دینا چاہیے تو فری گیا ہے کوئی پیسہ نہیں لگنا سن لو بس آپ کو ایک ڈوائس ہی ہے کہ یار ایک کیوں مویل لو اس کے ساتھ آپ ایک ہینڈ فری لیں کیوں مویل مجھے سینڈ کرو اس مویل کے اندر میں ایمپری 3 کے فارمیٹ میں ہیو بائک کی ساؤنڈ دے دوں گا جب بھی آپ اپنی بائک کو سٹارٹ کر رہے ہیں اس پر ہینڈ فری لگا لیں تو آپ یقین مانوہ آپ کو ہیو بائک کی فیلنگ آئے گی تو یار پچیس تیس سال سے میں یہی سن رہا ہوں گے اس بائک کی ساؤنڈ بہت اچھی ہے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے یاما کی بائک تھے اس کی پر پر والی واز سی وہ دودھ والے یوز کر دیتا اب تو انہوں نے بھی شرم کر لیا پورے محلے کو نہیں جگاتے جب آتے ہیں سیونٹی بھی آتے ہیں رام سے دودھ دیکھے چلے جاتے ہیں انہوں نے بھی اب شرم کر لیا آپ لوگ بھی شرم کر لیا ایک بات میں ہونڈا کے فرینز کو یہ کہنا چاہتے ہوں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہونڈا کی بائک بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں یار آپ ایکسیڈنٹ کروا کے دیکھ لو نقصان سیم ہی ہون ہے بائک کا بائک کے مضبوط ہی ہمیشہ اس کے ڈرائیور پیٹ بینڈ کرتی ہے کہ ڈرائیور اپنی بائک کو کیس طرح چلاتا ہے تو یار یہ میں سوچا کرو کہ ہونڈا کی بائک اچھ ہے یہ یاما کی اچھ ہے بس آپ یہ سوچا کرو کہ آپ کو کس بائک اندر زیادہ فیچر ملنے ہیں فیچر کی ساری بات ہوتی ہے تو اس بائک اندر آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا نہ فیول گیج ملتا ہے نہ پوشٹ آر بڈن ملتا نہ یہ آپ کو ایک اچھا ڈیزائن ملتا ہے آپ کو ملتا گیا گھنٹا ملتا ہے اس ویڈیو کا اندر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کس بائک کو جو لوگ ملیں گے ان کے لئے میں نے ایک شیلٹ دیزائن کروای ہے تو اس شیلٹ کا میں ڈیزائن آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کے پر مامو بڑا سا لکھا ہے ہونڈا نے تو آپ کو مامو بنا لینا ہے تو میں آپ کو ڈیزائن دکھا دیتا ہوں بنوانی آپ نے اپنے پیسوں سے ہے اسی گارانٹی میری کوئی نہیں ہے پیسے آپ کے شیلٹ آپ کی میں بس یہ بتانے کے لئے بیٹھا ہوں کہ آپ کو مامو بنا لینا ہے ہونڈا نے تو گائز مجھے مید آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا گا تو میری اپس اگزارش آپ اس ویڈیو کو لائیو بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہے اوکے اللہ حافظ